رمضان نبارک کے پہلے عشرے میں موسم سے متعلق اچھی خبر سنا دی گئی ریپورٹس کے مطابق مہگ میں موسمیات کا کہنا ہے کہ رمضان نبارک کا پہلے عشرہ اچھا گزرے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ روان برس ماہ مقدس کا آغاز بارشوں سے بربور ہونے کا امکان ہے تاہم مارچ کے آخری ہفتے سے موسم گرم ہونا شروع ہو جائے گا جبکہ اس ماہ رمضان میں پورا مہینہ کبھی بادل تو کبھی دوب کا سلسلہ رہے گا اور جادہ تر موسم خوشگوہ رہنے کا امکان ہے مہگ میں موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں تیز ہواں اور گھر چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے گزشتر روز پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسم سرد و خوشک اور بعض علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہا دوسری جانب رمضان انبارک کے آغاز سے قبل ہی لپی جی کی قیمت میں تیس روپے فی کلو کا خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ایک ہفتے کے دوران لپی جی کی قیمت میں مجموعی طور پر ترپن روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے اس کے بعد لپی جی کی قیمت دو سو ستاون روپے سے بڑھ کر تین سو دس روپے تک پہنچ گئی ہے چیئرمین لپی جی اسوسییشن کے مطابق لپی جی کوٹا ہولڈر اور ایمپورٹر کی گھڑ جوڑ نے اوگرو نٹویکیشن کے بغیر ایک ہفتے میں لپی جی کی قیمت میں تیس روپے کا اضافہ کیا سرکاری قیمت دو ستاون روپے فی کلو جبکہ لاہور سمید دیگر شہروں میں تین سو دس روپے فی کلو اور پہاڑی علاقوں میں تین سو ساٹھ روپے فروخت کی جانے لگی انہوں نے کہا کہ قیمت میں اضافہ کے بعد گریلو سلنڈر کی قیمت تین ازاد تیس روپے کے بجائے سنتیسو روپے میں فروخت کیاری ہے یہ تھی ابھی تک کی تاترین اپ ڈیٹ مئید اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی حال پر پیس کر دیں تاکہ اس طرح کی مئید اپ ڈیٹ ساب تک بروقت پہنچ سکے